آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو میں اسمت نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے اسمت کس دبان کا لفظ ہے اسمت کے معانے کیا ہے اسمت نام کا مطلب کیا ہے اسمت میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے اسمت انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں اسمت ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے اسمت اردو میں کیسے لکھا جائے گا اسمت اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اسمت عربی سبان کا لفظ ہے اسمت کے معانے اور اسمت نام کا مطلب ہے پاک دامنی پرہیس گاری پارسائی اسمت میں چار حروف ہیں این ساد میم تے یہ انگلیش میں اسمت لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں اسمت لکھا ہوا ہے اسمت اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں پہلا طریقہ کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹش کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں اسمت لکھنا ہے تو سب سے پہلے آئین کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد سواد کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد میم کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں ٹے کو ٹش کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح اسمت لکھا ہوا آ جائے گا اسمت لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے کلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان عصمت لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی ضرور پڑھے گی تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک این نمبر دو ساد نمبر تین مین نمبر چار تے یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے این یہ آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں سوال یہ بھی آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں میم یہ بھی آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں تے یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہے جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر فل لکھے جائیں گے اور کچھ لیٹر شاٹ لکھے جائیں گے جیسے این یہ شاٹ لکھا جائے گا سواد یہ بھی شاٹ لکھا جائے گا میم یہ بھی شاٹ لکھا جائے گا اور تے فل لکھیں گے ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا لکھا؟ عائن اور یہ کیا لکھاں سواد اور یہ کیا لکھا میم اور یہ کیا لکھا تے یہ کیا ہوگیا؟ اسمت